بسم اللہ الرحمن الرحیم قواتین و حضرات طالبان کے ساتھ مذاکرات اب کس نہج پہ ہیں خاص طور پر تب جبکہ کراچی میں دہشتگردی کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے یہ پینتیس پنکچر کا معاملہ گھنبیر تر ہوا جاتا ہے اور ملکی سیاست اور کیا گل کھلا رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پرگرم میں تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان عمران صلی اللہ علیہ وسلم عمران صاحب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب یہ تحریک طالبان پاکستان وہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے مارا ہے پولیس والوں کو گلاس کے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں سیز فائر کے آپ جو بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے اس طرف حکومت نے تو کر دی قالبا لیکن اس طرف سے سیز فائر نہیں ہو رہا وات نیکسٹ عمران صاحب یہ بڑا نازک مرحل ہے پاکستان کے لیے ہم نے صحیح فیصلے کرنے ہیں اس پاک میری ابھی بھی کوششیں ہوگی کہ جس فیکشن نے طالبان نے یہ ہمارے پولیس والوں کو شہید کیا ان کے خلاف فیکشن نے لیکن جو مذاکرات اس وقت بڑھ رہے ہیں اور جو مجھے رستم شاہ صاحب نے مجھے کل باتیں بتائی ہیں کہ ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز آئی ہیں سیز فائر کے لیے وہ بڑی مصبت ہے یعنی وہ ایکسپٹیبل ہے کانسٹیوشن کے بیچ میں ہے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے ورزن شریعت نافذ کریں گے کانسٹیوشن کے بیچ میں سب کچھ ہے اور انہوں نے جو پریزنز کا بھی کہا کہ چھوڑے ہیں وہ عورتیں اور بچے اور بڑے لوگ ہیں نون کمبیٹنٹس ہیں ٹی ٹی بھی خود کہہ رہی ہے نا جب تحریکی شاہد اولا شاہد ان کا جس بھی گروپ نے کیا ہے یہ پچاس گروپ ہے نا ان کے مختلف کوئی ایک سینٹرل نہیں ہے اگر پچاس گروپ ایک امبریلا کے نیچے ہیں تو جس گروپ نے کیا اس کے خلاف ایکشن ہے اور مجھے خاص طور پر کراچی کے فکر ہے کیونکہ شہروں میں جو اصل شہر متاثر ہوگا اسے وہ کراچی ہوگا تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ایکانومی جہاں کھڑی ہیں جہاں ہم آج جہاں کھڑے ہیں میرے خیال میں کہ ہمیں پورا موقع دینا چاہیے ایک اس معاہدے کو کامیاب ہونے میں نہیں ہوتا تو آپ کے پاس اپشن ہے ملٹری کی لیکن اگر ملٹری آپ پہلے استعمال کر دیں اور وہ اپشن فیل ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر تو آپ کے پاس پھر جب آپ بات چیت پہ جائیں گے تو ان کی ٹرمز کچھ اور ہوں گے عمران آپ نے جو بھی بات کی چند روز پہلے کے جنرل کیانی نے یہ نواز شیف کی موجودگی میں کہا کہ 40% چانسز ہیں یہ سکسیسفل ہوگا اپیشن اب اس کے اوپر آپ پہ تنقیدی ہو رہی ہے سینٹ میں بھی اور باقی فورمز میں بھی کہ جی آپ نے یہ بات اس طرح کو کرنی نہیں چاہیے تھی اور آپ نے فوج کی ویکنس ریاست کی ویکنس شو کی ہے آسکر ہی ذرا کہہ رہے ہیں کہ اس پہ رائے میں بات نہیں بتائی گئی تھی آپ سے کہا گیا تھا کہ جی اس کے ریپرکشنز ہوں گے شہروں وغیرہ میں یہ 40% تو آپ نے یہ بات غلط انداز میں کورٹ کی ہے یہ تنقید ہو رہی ہے آپ نے یہ جو ایک تو سینٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں میں جب تک سینٹ کی ریفارمز نہ ہوں یہ سینٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں پیسے دے کے ان کی حیثیت کیا ہے ریٹ لگتی ہے ایک 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 ایم پی اے کسی پیسے لے کے جو بھی بنتے ہیں سینٹرز بلوچستان کا مجھے پتہ کیا ریٹ لگتی ہے تو یہ کون لوگ ہیں ڈائریکٹی الیکٹڈ پہلے تو سینٹ کرائیں تاکہ عوام کو ریپرزنٹ کریں یہ ایسی سینٹرز بیٹھ کے وہاں ہر روز سٹوپڈ باتیں کرتے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ہم نے ایس پاکستان کے در آپریشن کیا کسی نے سوچا کہ کیا اگر آپریشن کامیاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کسی نے سوچا کہ ایس پاکستان میں ہم نے فوج بھیج دی تو اگر ہندوستان نے انٹروین کر دیا اور وہ جو پپ پبلک ہمارے خلاف ہو گئی تو ہمارا ملک ٹوٹ گیا اگر کیا اگر آپ جب جو بھی کرتے ہیں آپ دونوں چیزیں بھی آپ کرتے ہیں کامیاب ہو اور پھر اگر باٹم لائن لینے گا نہیں کامیاب ہو کیا ہم نے کارگل کے اندر فوج بھیج دی سوچا کہ اگر ہندوستان نے پورا حملہ کرے ہم نے اپنی ساری نوردن انفینٹری کو تباہ کر کر رہ دیا یعنی ان کو جانوروں کی طرح انہوں نے قتل کیا ہم کچھ نہیں کر سکے ہم نے بلوچستان کے اندر آپریشن کر دیا ایک حقوق کی مومنٹ تھی آج ازادی کی مومنٹ چلی کسی نے سوچا کہ بلوچستان میں کتنا بڑا نقصان ہوئے دو لاکھ تو وہاں سے لوگ جو سیٹلرز ہیں نکل گئے ہیں یعنی آپ پر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں hope for the best 40% اسی طرح ہوئی تھی میں نے مجھے میاں نواز شریف نے اور مجھے یہ کہیں نہیں یہ کہا گیا کہ جی کوئی سیکرٹ ہے بھئی آپ جب ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ سوچتے تو ہیں کہ اس کی چانسز کیا کامیابی کی تو مجھے میاں نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیا نہیں کہہ رہے ہیں ان کے سامنے 40% چانس ہے اب یہ ہم ہم پولیٹیشن ہیں ہمارا کام ہے اپنی پبلک کو تیار کریں ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کریں گے اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا انہوں نے سوچا ہے کہ جنرل کیا مراد تھی یعنی وزیرستان میں کامیاب نہیں ہوگا یا پورے ملک میں جو اس کے اثرات ہوں گے وہ جو بھی یعنی لوگوں کو جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز وزیرستان کا آپریشن ہوگا اس کے بعد ایک دم ہم ساری یا ٹررزم ختم ہو جائے گی یہ ابھی تو لوگ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں جب دھماکہ ہوتاں لوگ کہتے ہیں مارو لوگوں کے تاثر میں یہ ہے کہ آپریشن کے بعد امن آ جائے گا وہ جو اصل بات اس کی یہ ہے کہ صرف چالیس پسنٹ چانس ہے اس کی کیونکہ وہ بھی دردر نکل جائیں گے اور جو اصل فائٹرز ہیں انہوں نے نکل جانا ہے وہ انہوں شہروں کے اندر بوم بلاس شروع ہو جانا ہے کیا ہمارا کام یہ نہیں ہے لوگوں کو بتانا ہاں اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے پاس کوئی ہم نے پی سٹاکس کر لیں کوئی آپشن نہیں رہی پھر تو دس پسنٹ چانس پہ بھی آپ پھر اٹیک کرتے ہیں پھر آپ فیور کریں گے آپریشن کو اگر آپ کی ساری چانسز فیل ہو گئی آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دماغے ہو رہے ہیں پھر تو ہم کریں گے لیکن اگر میرا پوائنٹ صرف یہ ہے یہ پوری جو لابی بیٹھی ہوئی ہے یہاں جن کے موں پہ خون لگا ہوا یہ ڈریکولاز ہیں وہ ڈریکولاز خون پی کے زندہ ہوتا تھا ان کو دس سال سے خون پی رہے ہیں مارے جاؤ ادھر اپریشن کرو ادھر کرو ڈو مور کرو وہی جو امریکنوں کی زبان ہے وہ یہ بولتے ہیں امریکہ یہ کیا کہتا ہے ڈو مور ہی کہتا تھا کہ فوج کوشش نہیں کر رہی اور مارو یہی کہہ رہا تھا نا امریکہ کون کہہ رہا تھا نا اپریشن کرو جنرل ایلن کہہ رہا تھا ایڈمیرل ملن کہہ رہا تھا یہ ہلری ٹرنٹن آکے کہہ رہی تھی یہ امریکنز کی ڈمانڈ تھی تو یہاں امریکنز کے توتے بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں یہ چھوٹی سی لابی ہیں لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں لوگوں ان سے میں سوال پوچھتا ہوں کہ اگر یہ جو سارے کہہ رہے ہیں کہ نا امران پرو طالب آنا ہے یہ ہالبروک کی آج کتاب پڑھنے ہالبروک یہ کہہ رہا تھا ہالبروک کہہ رہا تھا کہ یہاں ملٹری سلوشن نہیں ہے ہمیں ٹاکس کرنی چاہیے اور وہ طالبان سے ٹاکس کر رہا تھا وہ مر کے اب بیچ میں ٹاکس بیچ میں رہ گیا انہوں نے آپریشن کر دیا وہ سرچ کر دی وہ فیل ہو گیا آج طالبان بات ہی نہیں کر رہا امران ٹائم کتنا آپ کے ذہن میں ہے کہ کب تک اس کی کلیر ہوگا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو ہنڈر پسنٹ چانس ہوتی کہ جراب یہ ٹیلیزم نہیں ختم ہو رہی ملک تباہ ہو رہا ہے اس میں ایٹی پسنٹ چانس بھی ہو کہ اچھا یہ آپریشن کریں گے سارا کچھ ختم ہو جائے گا میں بھی فیور کر دیتا ٹائم کتاں دیں گے اب اس پروسس کو پہلے تو دیکھیں ڈیالوگ چل کیسے رہا ہے اگر تو ڈیالوگ چل رہا ہے مجھے ایک اور بات ہے یہ کوئی طریقہ ہے ڈیالوگ کرنے کا کہ وہ وہاں ڈیالوگ کر رہے ہیں اوپر ڈرونز پھر رہے ہیں وہ جگہیں بدلتے پھر رہے ہیں میں ساری ٹپ کروں کمیٹی سیریس لگتی ہے یہ خود سارا ہمیں تو ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں نہیں تو یہ ڈرون دیکھیں نا سارا ہمیں ٹی وی میں بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح کبھی ٹاکس ہوتی ہیں میں گورنمنٹ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں نے تب بھی اے پی سی میں نواز شریف سے پوچھا کہ دیکھیں اگر ڈرون اٹیک ہو گیا ڈالاک کے دوران تو آپ کیا کریں گے اور ہم نے سوچا نواز شریف جائیں گے وہاں اوباما سے کہیں گے کہ جی آپ نے یہ نہیں کرنا اس سے بات ہی نہیں ہوئی جوائنٹ پریس کانفرس نام ہی نہیں لیا ڈرون کا انہوں نے ڈرون مارکٹ پی سٹاکس بند کر لی اب پھر جب بات چیت ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی وہ ادھر چھپیں کبھی ادھر جائیں کہ اوپر ڈرون پھر رہے ہیں نہیں وہ خود ہی ٹی وی میں سارا وقت ہوتے ہیں وہ خود تو ٹی وی میں ہوتے ہیں سارا وقت ہوتے ہیں دیکھیں دیکھیں ڈالٹ صاحب سیریز سٹاکس کرنی ہے میں پھر سے کہہ رہا ہوں ان کا آفس کھولیں ان کو وہاں بٹھائیں اب دیکھیں جس طرح اب کراچی میں ہوا ہے آفس کھاں ہے اسلام بات کیپی میں بورڈر پہ کھول لیں قبائل علاقے کے کوئی لیکن کوئی دیکھیں بورڈر پہ تو بالکل اٹیک ہو جائے گا فورا نہیں ہو جائے گا نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اندر کھولیں ہاتھ میں اور امریکنوں کو کہیں کہ نہ کریں اتنے بزدل لوگ ہیں کہ امریکنوں کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے کہ یہ ملک تباہ ہو رہا ہے ہمارا اور ان کو فورسفل ہی کہیں کہ آپ نے نہیں کرنا ہم گرا دے گئے ڈرونز دیکھیں آپ ایک ان کا آفس کھولیں جو میں پھر سے کہہ رہا ہوں سٹرکچر ٹاکس کریں ہمیں پتا چلے کوئی سیز فائر اناؤنس کریں دونوں طرف سے فوری طور پر سیز فائر مجھے رستم شاہ ممان صاحب نے کہا ہے کہ سیز فائر کے لیے وہ تیار ہیں ان کی چھوٹی سی ڈمانڈز ہیں انہوں نے نہیں کہا کہ ہمارے جو اصل لڑنے والے چھوڑو فوج آئی ایس آئی کوئی بریفنگز کوئی پتہ ہو کوئی مونٹرنگ ہو ایک میمبر سے جنیوہ سے وہ کئی آ رہا ہے کوئی کہیں گھوم رہا ہے کوئی کہیں گھوم رہا ہے دیکھیں اس طرح تو نہیں ہوتا سیریس گہلاغ ہونے تو فوج آن بورڈ ہے ایجنسیز کے بات ہے نا اطلاع کون سے گروپ سے ہیں کتنے گروپ سے ہیں کون کیا بات کر رہا ہے فوج آن بورڈ ہے میرے خیال میں فوج میں بہت غصہ ہے فوج وہ وہ ہولڈنگ پوزیشنز پہ ہیں وہ آ کے حملہ کرتے ہیں ہمارے فوجی شہید ہو جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں بوم پڑتا ہے میں نے خود دیکھا ہے سی اے میچ میں جا کے وہ جو بچتے بھی ہیں اس کے بعد تو ان کا کریر ختم ہو گیا نا بڑا ان کے لیے بڑا مشکل مسئلہ ہے نہ بادسیت ہو رہی ہے نہ جنگ ہو رہی ہے وہ بیچ میں پسے ہوئے ہیں ان کے اندر ایک ہے کہ ظاہر ہے ان کو غصہ ہے کہ جب ان کے کولیگز مرتے ہیں اور ہمساروں کے یارے فوجی شہید ہوتے ہیں تو غصہ تو ہے ان کو فیلیر گورنمنٹ کا ہے گورنمنٹ نے کیوں نہیں سیز فائر ابھی تک کیا یہ نا سپٹیمبر کی بات تھی ابھی تک ٹاکس کہیں بھی پہنچی نہیں ہے اور اب تک پتا چلا ہے اور یہاں ایک لابی شور مچارے ہو جی وہ تو شریعت نافذ گورنمنٹ کا سیز فائر ہی ہے نا گورنمنٹ کیا کر رہی ہے مار تو دھماکیں دو در سے ہو رہے ہیں نہیں لیکن سیز فائر تو اناؤنس ہو نا میرا مطلب کہ جو بھی ہو فوری طور پہ سیز فائر کریں ابھی سیز فائر تو نہیں ہے سیز فائر کا مطلب کہ سب کچھ پھر جو کریں پھر ان کی ذمہ داری لگائیں طالبان کی کہ اس کو سیز فائر کو جس طوڑا آپ کی ذمہ داری ان کو پکڑنا ٹھیک تاکہ ان کے جو چھوٹے گروپ سے پھر وہ یعنی وہ بہتر پوزیشن لیکن آپ اس بات کو مان رہے ہیں کہ فوج آن بورڈ نہیں ہے مکمل طور میرے خال میں فوج میں غصہ ہے انڈسٹینیبل غصہ ہے طالبان کے لیے غصہ ہے کیونکہ ان کے دیکھیں نا بنو میٹر پھر آن بورڈ تو نہیں ہوئے نا پھر وہ لیکن دیکھیں گورنمنٹ کا یہ گورنمنٹ کا کام ہے دیکھیں سوچنا ہی ہوتا ہے کہ کیا آپریشن سے مسئلہ اور گھمبیر ہو جائے گا یا مسئلہ حال ہو جائے گا یہ کوئسن ہے یہ بات نہیں ہے کہ ہم سب کو بورڈ سارے پاکستانیوں کو آن بورڈ لیں کہ دیکھیں امرہ کے فوج آن بورڈ نہیں ہے یہ فوج آن بورڈ آ سکتی ہے نہیں ابھی تک نہیں یہاں پی کہہ رہے ہیں تب تو تھی نا سپٹیمبر کو اس وقت فوج آن بورڈ ہے نا سپٹیمبر کو تو جب جنرل کیانی بیٹھے ہوئے تھے اور جب آئیس آئے کے چیف نے بھی جب دیا تو وہ آن بورڈ تھے نہیں کیا جنرل زہیر مجھے ابھی نہیں پتا کہ جنرل راہیل شریف آن بورڈ ہیں تب تھے تب جنرل کیانی اور جنرل زہیر آن بورڈ تھے نہیں اس وقت مجھے نہیں پتا نا میں کیا پتا ہوں فوجی آن بورڈ نہیں اصل تو دیکھیں نا ایجنسی تو رشٹابلی شروع وہ آن بورڈ کر رہی ہیں تو کیا مذاکرات ہوں نہیں میرے خال میں اگر پرائم منسٹر کنونس کریں کہ دیکھیں اس کے ایڈویس فورٹی پسنٹ میں نے کیوں چالیس پسنٹ نہیں لیکن وہ آپ کہہ نہیں تھا ابھی جب دیرہیل شریف ہے نا کیا یہ انہوں نے تو بات ہی نہیں کیا آپ سے نہیں انہوں نے نہیں کی میں تو وہی بات کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا کہ تب سے کیا سیچویشن چینج ہوئے کہ اگر فورٹی پسنٹ سے پسنٹیج کام آگئی ہے پوائنٹ یہ ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہر اکلبان انسان یہ سوچے گا کہ اگر میں ڈائلوگ سے یہ مسئلہ حل کرلوں تو میں کیوں ہوں وہاں سات لاکھ میرے پاکستانی باس رہے ہیں میں اب بمباری کروں ہوں ہاں عورتیں بچے مارے جائیں گے وہ مجھے کوئی میں اتنا بحث ہوں کہ مجھے فکر ہی نہیں ہے آپ کی ملاقات ہوئی جنرل رہیل شریف صاحب نہیں میری نہیں ہوئی آچھا تو آپ کے پاس کوئی اندازہ نہیں اس وقت کہ رہیل شریف صاحب اسی اسیسمنٹ پر چل رہے ہیں جنرل کیا نہیں کیا چینج ہو گیا ان کے اسیسمنٹ چینج میں نہیں کہہ سکتا مجھے اس کا کوئی علم نہیں ہے میں تو لاسٹ میٹنگ جو میرے سامنے تھی اور میں پھر جو اسیمبلی کے اندر پرائم منسٹر نے کہا تھا تو وہ اگر کہتے ہیں اور باقی لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں آرمی کا پتہ چلے کہ آرمی کیا چاہ رہی ہے تو پھر وہ درست دیمانڈ ہو رہی ہے نا حکومتی ٹیم کی بھی اور ان کی بھی مگر یہ ٹیم اتنی معذرت کے ساتھ یہ نون سیریس ٹیمز ہیں اس میں ٹیم میں دو دو جو ان کو میں جانتا ہوں رحیم اللہ یوسف زی اور اور روستب شاہ ممان یہ ان کی بڑی کریڈیبلیٹی ہے پشتونوں کے اندر نہیں تو ان کو ڈی جی آئی ایس آئی و آرمی چیز کو بریفنگ دینی چاہیے یا کسی کوئی تو دیکھیں نا فوج کو پتا ہی نہیں چل رہا ابھی تھا آپ کو بھی نہیں بتا ہمیں بھی نہیں بتا مجھے فوج آن مورڈ ہے میں تو حصہ نیو کمیٹی کا لیکن میں اسیوم کرتا ہوں کہ لیڈرشپ کا کیا کام ہے مجھے بتائیں اس سے ایمپورٹن چیز ہے اب نواز شریف کا کام کیا ہے سوائے کہ میں ہوتا نواز شریف کی جگہ میں خود کمیٹی کو مانٹر کرتا ہیڈ کرتا فورس کرتا پورا زور لگاتا امریکنوں کو کہتا کہ آپ دور ہو یعنی کیونکہ میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ آمن ہے ٹھیک عمران یعنی یہ کلیر نہیں ہے ابھی تک کہ رہای شریف آن بورڈ ہیں یا نہیں یہ کام نواز شریف کا ہے نواز شریف کا کام ہے اچھا ایک وقفے کے بعد عمران جو اصل ایک اور بڑا ٹرمائل ہے اور وہ ہے آپ نے یہ جو پینٹی پنچر کا ایک قصہ اٹھا یہ جی بڑے لیول پر دھاندلی ہوئی ہے کیسٹس موجود ہیں اور آپ کی طرف سے بڑا سنگین الزام لگا نجم سیٹی صاحب پہ جو کی نگران وصیر اعلی اور آگے سے انہوں نے آپ کا آفر کیا ہے کہ آپ پی سی بی میں آجیں ٹھیک ہے نوازی سفائر کی آفر ہوئی ہے ان کی طرف سے اب ایک وقفے کے بعد میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ سارا کیا قصہ ہے اور کیا واقعی پینتی سیٹوں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور عمران کے پاس کیا شہائد ہیں کچھ ہم نے بھی سنی تھی اس قدم کی باتیں ایک وقفے کے بعد دو بار حاضر ہوتے ہیں بلکم بے خواتین حضرت عمران آپ نے اس وقت جب نگران سیٹ اپ بن رہا تھا اور جو الیکشن کمیشن بنا متنازع ترین الیکشن کمیشن تھا میں ہم نے کم سے کم بھی یہ سٹانس لیا اور آپ کو بھی یہ سٹانس تھا لیکن آپ نے جہاں پہ فخر ربائی کو سیٹ کیا نیچے چلیں جو بھی کچھ ہوا وہ ایک تاریخ کا حصہ بن گیا آپ نے آسمان جہگیر صاحبہ کو کہا کہ ہم نہیں آنے دیں گے لیکن نجم سیٹی صاحبہ تو اگری کر گئے تھے آپ اور خاص طور پر اس سے جب آپ انٹرویو دیا تھا ان کو ڈاٹ صاحب میں اصل میں ہمیشہ لوگوں کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں یعنی میں چاہتا ہوں ہر انسان میں دیکھنا کہ اس کی اچھائی دیکھنا چاہتا ہوں میں انسان کی جو اچھی سائیڈ ہے اس کو میں یعنی میں اگر میں شک نہیں کرتا لوگوں پہ میں بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں لوگوں کو اور میری اور لوگ ایسے ہوتے کہ پہلے وہ شک کرتے ہیں انسان اپنے آپ کو کلیئر کرتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں یعنی وہ اسے گلٹی سمجھتے ہیں وہ پھر اپنے آپ کو انسنٹ پروو کرتا ہے میں الٹا ہوں میں لوگوں کو بینفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہوں میں نے سمجھا کہ نجم مجھے یہاں ملنے بھی آئے اسی کمرے میں ملنے آئے تھے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ الیکشن نجم الیکشن کمیشنر ایک اچھے ہیں ازاد چیف جسٹس ہیں تو میں نے سوچا کہ شاید ٹھیک ہو جائے لیکن وہ الیکشن کے دوران ہی ہمیں سمجھ آگئی تھی کہ نجم سیٹی کس کے لیے بیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ پتہ چل گیا تھا کہ پولیس کا جو رویہ تھا پنجاب میں ہم نے کمپلینٹ بھی کیا کوئی فرق نہیں پڑا جو سارے نیچے الیکٹرل جو 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 سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ جتنے بھی نیچے جو پولنگ سٹیشنز کے اوپر عملہ ہے وہ فیڈرل عملہ آنا چاہیے پروینشل نہیں آنا چاہیے کیونکہ پانچ سال تو یہ گورنمنٹ میں تھے بلکہ ساری پارٹیز پیپلز پارٹیز ادھر گورنمنٹ میں تھی یہ پنجاب میں گورنمنٹ میں تھے تو سارا پروینشل عملہ نہیں ہونا چاہیے تھا فیڈرل آنا چاہیے تھا یہ سپریم کورٹ کا کہنا ہے وہ سارا پروینشل سارے پروینسز کا عملہ بھی آ گیا ایک لاکھ ٹیچر بھرتی کیے انہوں نے نون لیگ نے وہ سارے ٹیچر جو انہوں نے بھی بھرتی کیا تھے لیکن نجم کا نام تو پیپلز پارٹیز سے ہے میں صرف کہہ رہا ہوں کہ جو ہم ہمیں نظر آنا شروع ہو گیا الیکشن کے اندر کہ یہ نجم جو ہیں یہ جو ہم ایک نیوٹرل آمپار سمجھ رہے تھے وہ نہیں ہیں لیکن جو ہوا الیکشن میں اس کے بعد تو ہم سب کو آہستہ آہستہ علم ہوا کہ یہ تو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے کیونکہ ہر جگہ سے ایک ہی آواز آنی شروع ہو گیا آپ ہسپیٹل میں تھے میں ہسپیٹل میں تھا مجھے پہلے تو ایک ہفتہ مجھے یعنی میرا سر پہ بڑی چوٹے لگی ہوئی تھی تو مجھے پوری طرح اندازہ نہیں تھا لیکن آہستہ آہستہ چاروں طرف سے اور ٹیم لیڈر سے ہو گئی پارٹی کے پاس لیڈر ہی کوئی نہیں تھا جب میں بستر میں تھا تو آہستہ آہستہ پتا چلنا شروع ہوا کہ کتنا بڑا فراڈ ہو ہے یہ الیکشن میں اور کتنے لوگ ملوث تھے اس میں ہم نے چار ہلکے کی بات کیوں کی نجم کہتا ہے کہ میں تو انوال نہیں ہوں میں پہلے کہہ دوں کہ ہم نے چار ہلکوں کی بات صرف اس لیے کی تھی کیونکہ ہمارے تو پینسٹ کیسز پڑے ہوئے ہیں الیکشن ٹرائبیونلز میں ہم نے چار ہلکوں کی اس لیے بات کی کہ اگر چار ہلکوں کے اندر ڈیٹیلڈ فنگر پرنٹ سے انویسٹیکیشن ہو جائے تو آہستہ ایک دم پتا چلے جائے گا کون کون کدھر اوپر تا گنبارڈ تھا اب نوہ مہینہ ہونے جا رہے چار ہلکے نہیں کھلے ہم کیسے دے تھے پینسٹ کی پینسٹ ہلکے کھولو ہم نے کہا چلے چار کھول دیں صرف چیف جسٹس کے پاس بھی گئے میں اتنا مایوس ہوا چیف جسٹس افتخار سے مجھے کہہ دے جی ایک منٹ میں ہم بھی نجم پہ آتا ہوں مجھے کہہ دے جی کہ بیس ہزار میرے پاس کیسز پینڈنے گیا میں چیف جسٹس کی شکل دیکھی کہ پہلی دفعہ پاکستان میں ووٹر سرکوں کے اوپر آ گیا کبھی ہوا ہی نہیں ہے کراچی میں لوگ نکلائے یا لہور میں پپلک سرکوں پر نکلائے یہ جی بہت بڑی دانلی ہوئی ہے موبل فون کا زمانہ ہے لوگوں نے تو تصویر ہے ہم نے اکی سو پیج کا ہے وائٹ پیبر بھی پروڈیوز کیا بتایا کدھر کدھر دانلی ہوئی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کہتے جی میرے پاس بیس ہزار کیسز ہیں کیا عدالت کا اپنا کوئی رول تھا ایک وائن کی گروہ پر میں اپر تو سوہ موٹو ایکشن لے لیا یا ملک کا منڈیٹ اتنا فنڈمنٹل رائٹ لوگوں پر چھو لیا کیا عدالت کا اپنا کوئی رول تھا کوئی ریٹائیڈ جج بڑی عالی شفیت لاہور میں بیٹھ کے چیف جسٹس صاحب نے جا کے آروز کو اڈریس کیا یہ کبھی ہوا ہی نہیں ہے پنجاب میں آروز کو اڈریس کیا پہلے انہوں نے پھر چیف جسٹس صاحب جون کے اندر ابھی متنازع ہیں آروز ان کو کلیر کر دیتے کہ جی بڑا اچھا کام کی وہ کیا حصہ تھے اس دانزی کا نہیں میں لیکن جو بھی ہے کیا وہ حصہ تھے امران شیٹ سوال میں بات کر رہا ہوں کہ چیف جسٹس سے ہم انصاف ایکسپیکٹ کر رہے تھے میں آپ کو سیدھی بات بتاؤں ہم نے بلکل یہ الیکشن کو پرشور مجھا دینا تھا پہلے ہمیں صرف کانفیڈنس چیف جسٹس پہ ہم نے کہا پہلی دفعہ پہلی دفعہ ازاد ادلیہ کے نیچے لیکشن رمضی صاحب ایکٹیف تھے کہیں بہت اس میں لوگ ایکٹیف تھے اور ہمارے پاس نام بھی ہیں میں بھی ان کا میں تو چاہتا ہوں کہ چار ہلکے جب کھلیں گے اور ڈوٹ صاحب یہ سارے چھپا رہے ہیں ابھی تک بچ رہے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم چھپ کر کے بیٹھے رہیں گے دو کو تاریخ دیئے دو مارچ کو سپریم کورٹ ہم اس کی انتظار کریں گے ہم دیکھیں گے کیونکہ الیکشن کمیشن پوری طرح ملوث تھے نیچے سے اوپر فخرو بھائی کے پاس تھا ہی کچھ نہیں نیچے انہوں نے اپنے اپنے امپائر کھڑے کر دیئے تھے اب پینتیس پینچر پہ آ جاتے ہیں وہ جو چڑیا نے اڑتی ہوئی چڑیا نے مجھے بتایا ہے نجم سیٹھی کی بھی چڑیا نا میری بھی ایک چڑیا تھی اس نے کہا جراف ایک ایمبیسٹر کو ایک ایمبیسٹر نے بتا رہا تھا ایک آدمی کو ایک بڑا ٹاپ پولیٹیشن کو کہ پینتیس پینچر کیا ہوتے ہیں پینچر ہماری انٹیلیجنس نے پگڑے ہیں یہ ریکارڈ کیا ہے کہ پینتیس پینچر نجم سیٹھی بتا رہے ہیں پرائیم منسٹر کو جی میں تب پرائیم منسٹر نہیں تھے گیارہ کی رہ پینتیس پینچر میاں صاحب میں لائے دیتے ہیں اچھا یہ نجم سیٹھی اور میاں نواز شکی کی اچھا جی اب وہ پینتیس پینچر وہ وہ ساری بات اب نکلائی ہے پینتیس پینچر اس کا مطلب پنجاب میں پینتیس حلکوں میں کام کیا ہے اور اس لئے ابھی تک چار حلکے نہیں کھل رہا ہے آپ کے بعد پروف ہے وہ جب وقت آئے گا تو آپ کو وہ نام بھی بتا دیں گے لوگوں کے سب کے نہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پروف ہے تو میرے سامنے لائے جائے نجم وہ جو چڑیا بیٹھی ہے میرے پاس وہ جو میری چڑیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دکھائے گی بتا دے گی کیا ہوگا اچھا یہ اس میں ٹائم کتنا ہے یعنی اگر فرض کریں آپ کو دو تاریخ کو جاتے ہیں دو تاریخ کو کہتے ہیں کہ دس جولائی کو آئیں دس جولائی کو جاتے ہیں تو کہتے ہیں دسمبر میں آئیں تو آپ تو نہیں اس چیف جسٹس صاحب سے ہمیں امید ہے انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا ہوا ہے کہ ہمیں بتائیں لیکن وہ کیا رہا ہے سمپل چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ ٹائمیونل نے کہا کہ جناب ری کاؤنٹنگ ہو وہ آگے عدالتوں میں چلے گئے ہیں اچھا وہ کئی جگہ ٹائمیونل نے کاؤنٹنگ ہو وہ کاؤنٹنگ ہی نہیں کر رہے الیکشن کمیشن آگے سے کر نہیں رہی یا جھانگیر ترین کے کیس میں وہ کیس ہی نہیں وہ آگے جا کے سٹے آرڈر لے لیتے ہیں بھئی ان کو ڈر کس چیز کا ہے کہ اگر آپ نے دھاندنگ نہیں کی مثلا میں تین ہلکوں میں دو میں ریکارڈ ووٹس لی ہیں مجھے آج کہے کہ جناب آپ کے غلط ہوئے میں کہا تو کھول دوں مجھے کس چیز کا ڈر ہے اگر میں نے دھاندنگ نہیں کی یہ کس چیز سے ڈر رہے ہیں چار ہلکے کھول نہیں رہے آپ کیا کریں گے یعنی اگر یہ دو مارچ کو پھر آپ کو جولائی کی دیٹھ مل جاتی ہے جولائی سے آپ کو دسمبر کے مل جاتی ہے یہ ایسے کر نہیں سکتے آپ یہ کیونکہ یہ آگئی پہلے انہوں نے الیکشن کمیشن کو دو ہفتے دیئے تھے دسمبر میں وہ انہوں نے ابھی تک کچھ نہیں رپلائی کیا اب انہوں نے دو مارچ کی ڈیٹ دے دیا اور دو مارچ ہم تماشا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے لیکن میں ڈورٹ صاحب آپ کو یہ کہہ دوں کہ ہم ایسے پروٹیسٹ کریں گے ان کو پتا ہے پاور تحریک انصاف کی ہم تو گیارہ میئے کے بعد سیدھے پروٹیسٹ کر سکتے تھے ہم نے الیکشن صرف ملک کی بہتری کیلئے ایکسپٹ کیا ہم نے کہا ہم نے دھاندی نہیں ایکسپٹ کیا الیکشن ایکسپٹ کیا اور ہم نے صرف الیکشن اس لیے کیا ہم ملک کے حالات جو ہیں آج لیکن ہم اگر ان کا خیال ہے کہ یہ اگر بچ جائیں گے اور اسی طرح گسیٹ کے پانچ سال لے جائیں گے اس غلط فہمی میں یہ آ رہا ہے آپ نکلائیں گے اسیمبلیوں سے سڑکوں پہ آ جائیں گے ڈاٹ صاحب یہاں مظاہرے کریں گے ہم شہر بند کر دیں گے ہمارے سارے شہروں کے در آپ کا ڈاکرر تینلو قادری صاحب سے رابطہ ہے ایک دفعہ تھا ان کا مجھے ان کا آئیڈیا ابھی درمیان میں بیچ میں ابھی نہیں کوئی بات میرے پاس زندہ تھی کہ آپ کی شاید بات ہوئی ہے ایک ہوئی تھی بات پچھلے مہینے لیکن ابھی کچھ نہیں ہے دیکھیں کہ ہم سب فوسز کو جمع کریں گے جو بھی آنا چاہتے ہیں تو وہ ٹھیک کہہ رہے تھے اس وقت الیکشنز کے بارے میں ٹھیک تو تھا نا جی ان کا اسٹانس ٹھیک تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سسٹم کے اندر فی ان فیر الیکشن نہیں ہو سکتے ہم فخر الدین ابراہیم کی وجہ سے ہم ایک ان کا اور ایک چیف جسٹس کے اوپر ہم نے اعتماد رکھ کے کیا مجھے افسوس ہے کہ دونوں نے ہمیں مایوس کیا تو وہ ٹھیک تھے وہ ٹھیک تھے کیونکہ سسٹم ہی کرپٹ ہے سسٹم ہی کرپٹ ہے سب یہ دیکھ لے نا ہندوستان میں الیکشن ہوتا ہے ایک گھنٹے کے بعد سب کو ریزولٹ پتا چل جاتا ہے سارے ریزولٹ ایکسیپٹ کر جاتے ہیں یہاں اس پاری ہر پارٹی نے کہہ دھاندی ہوئی ہے یہ ہوا ہی نہیں ہے کبھی ساری پولٹیکل پارٹیز نے کہہ دھاندی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کہہ رہا ہے پجاب میں دھاندی ہوئی ہے یہ پجاب کہہ رہا ہے کراچی میں دھاندی ہوئی ہے امین نونلی کہہ رہی ہے پجاب میں ادھر ہوئی ہے سارے بول رہے ہیں جو ادھر بلوچستان سے لے سب کہہ رہے ہیں دھاندی ہوئی ہے تو کونس یہ کیا کس قسم کی الیکشن کمیشن ہے کہ چار ہلکے انویسٹیگیٹ کر دیں لوگ اپنے تین چار دے دیں پانچ دن کی ساری گیم ایف یعنی بلانے کے کوئی لیکن اور ہمیں کیوں شاک ہے نادرہ کے چیئرمن کو نکال دیا اب نادرہ کے چیئرمن کی صرف آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کی رولنگ پڑھ لیں اس کے اوپر ہی میرے خیال میں اگر کوئی اور سیولائز ملتا گورنمنٹ گر جانی تھی انہوں نے کہا کہ اس کو دھمکیاں دی گئی اس کو تھریٹن کیا گیا جب فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن وہ آیا تو اس کو دھمکیاں دی گئی انہوں نے اور ٹیلی فون کالز کیے گئے انہوں نے نمبر بتائیں کس ٹیلی فون کالز تو اس کو انہوں نے ناجائز طریقے سے بات نکال دیا ڈرا کے میرا مطلب اگر ان کو خوف نہیں تھا فنگر پرنٹنگ ویریفیکیشن کیوں نکالا اس کو اور اسلام آباد ہائی کورٹ کہہ رہا ہے ہائی کورٹ کہہ رہا ہے کہ گورنمنٹ نے اس کو زور لگا کے تھریٹن کر کے ناجائز طریقے سے نکالا ہے یعنی اس کو الیگل طریقے سے غیر قانونی طریقے سے نکالا گیا کیوں نکالا ہے یہ اسلام آباد امران اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو ایجنسیز نے بھی سپورٹ نہیں کیا دیکھیں نا الیکشن ہو رہا ہے ملک کا دیکھیں نا ایلیکشن یہ بھی سوالی نشان ہے دوٹ صاحب وہ چھوڑیں بات یہ ہے کہ چار حلقے میں کھول کے دے دیں اس ملک میں جب تک سزا اور جزا نہیں ہوگی جرم ختم نہیں ہوں گے کراچی کے اندر کبھی امن نہیں آنے لگا جب تک آپ ان لوگوں کو پکڑیں گے نہیں جو یہ ٹارگٹ کے لنگ کر رہے ہیں یہ جب تک اس ملک کے اندر وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں ان کو آپ نہیں پکڑیں گے یہ اس ملک کے اندر قانون کی بالادستی نہیں قائم کریں گے کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ملک جائی اس طرف رایا لوگ آخر میں کھڑے ہوں گے میں آپ کو لوگ نکال کے دکھاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا پاکستان میں کیسے پبلک سڑکوں پہ نکلے گی ایسی پبلک نکلے گی یہ جو لوگ اپنے لائف سٹائل بچانے کے لیے یہ سسٹم بچا رہے ہیں جو سٹیٹس کو کے لوگ ہیں سب ملے ہوئے ہیں یہ پولٹیکل پارٹیز کے سارے ملے ہوئے ہیں ہر روز تحریک انصاف کو ٹی وی کو پر برا بھلا عمران خان یعنی سارے ملک کے مسئلے عمران خان کے وجہ وہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں جی دیکھیں نا عمران خان وہ اپریشن نہیں کرنا چاہتا بھئی آپ پانچ سال پاور میں تھے کون روک رہا تھا آپ کو عمران ایک وقفے کے بعد میں آپ سے یہ پوچھوں گا ایک تو یہ دھاندلی کے اوپر بات آگے دوسرا یہ کہ اسیمبلی کے اندر بڑی عجیب پوزیشن ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے اور وہ حکومت میں نواز شریف ہیں اور چھوٹی سی تنگ آکے وہ شیخ رشی صاحب نے اپنی ایک چھوٹی جی آپوزیشن الگ بنا لی اب آپ کی موزیشن اسیمبلی میں بھی کچھ عجیب سی ہے ایک بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے اندر ایک لوگوں کا تاثر یہ ہے کہ جی گورنمنٹ نہیں چل رہی اور اس لئے شاید عمران چاہتے ہیں کہ نکلیں اور روڑوں پہ آئیں اور ایک پھر کرپشن کے الزامات لگ رہے ہیں پارٹی کے اور پلسی دھاندلی اس کا کیا ہے آپ کے سامنے کہ اگر یہ نہیں ہوتا پھر وہی بات تو آپ سوڑکوں پہ واقعی آئیں گے یا اس ٹیٹرسکو کو پرولانگ کریں گے جو کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں عمران اب سسٹم کا حصہ بن گیا اسی میں چلے گا ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر بلکم بے خواتین وزارت عمران ایک ذاتی سوال بلکل طبیعت کیسی ہے کیا ہوا کمر کی چوہ اللہ نے دوسری زندگی دیئے ڈاٹ ساب موجزہ تھا اصولاً تو مجھے بچنا نہیں چاہیے تھا اگر بچ بھی جاتا تو چلنے کے قابل نہیں ہونا چاہیے تھا تو اللہ نے ایک زندگی دی اور میں بچ گیا سپورٹسمن ہوتے ہوئے کہ میری جو ہڈیوں کی ڈینسٹی تھی جو ہڈیوں کا یعنی عمر سے آپ کی ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں تو میری ڈاکٹرز نے کہا تیس سال کی عمر کی ہڈیاں تھی تو اس لیے بھی میں بچ گیا لیکن بچانا تو اللہ نے تھا آپ کی سرجری سجیس کر رہے ہیں وہ یہ فیزو تھرپی پہ کام نہیں نہیں آپریشن تو شکر ہے اللہ کا میں آپریشن نہیں کروایا نہیں تو تو اللہ کا کرم ہے بلکل فٹ ہے پین ہوا رہا ہے نہیں بلکل ٹھیک اچھا عمران یہ جو ایک الزام لگ رہا ہے کہ جی حکومت نہیں چل رہی کے پی کی یعنی پورے ملک میں مدب ان کو عمران ملے ہوں ہر سارے کو وہ کہتے ہیں ان سے کی پی کی حکومت جناب چل نہیں رہی یہ بھاگنے کے چکروں میں ہیں اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جی دھاندیوں میں دھاندیوں جان چڑھا کے بھاگیں اس کا کچھ اور اس کا مطلب کچھ اور کہ کہیں کی پی کی گورنمنٹ کامیاب نہ ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ کی پی کے اندر کامیابی ہوگی تو ان کے سب کے مسئیمت پڑ جائے گی اور کی پی کے میں آج آپ کو کہتا ہوں کی پی کے اندر عام آدمی سے پوچھ لیں آپ جائے آپ پلیز ایک خود سروے کریں نہ آپ کو نوے فیصد لوگوں نے کہا کہ ہماری حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں پہلے سے سکولوں کا سسٹم ہسپتالوں کا سسٹم پولیس کا سسٹم پہلی دفعہ پاکستان میں کہ پولیس کے اندر کسی قسم کی انٹیفیرنس نہیں ہے آئی جی نے پہلی دفعہ سٹیٹمنٹ دیا کہ میری ڈپارٹ میں کوئی انٹیفیرنس نہیں ہے یہاں پنجاب میں ساری پولیس ملوث تھی ابھی پھر الیکشن کے اندر ساری ہمارے اوپر ایف آئی آر کٹ جاتی ہیں الیکشن سے پہلے ہمارے لوگوں کے اوپر کٹ جاتی ہیں کیونکہ انہوں نے پولیس کو پلٹسائز کیا ہوا ہے اس لیے پولیس کبھی بھی رول آف لارڈ کیا کوئی پیرلل پیرلل سیٹ اپ تیار ہے کہ اگر آپ نکلیں وہاں تو وہاں اس بہینے ہمارا اتصاب کی کمیشن بننے لگی ہے سارے پاکستان میں مثال ہوگی کہ ایک انڈیپینڈنٹ کمیشن بنے گی ہماری پولیس ازاد ہے ہمارے اسکولوں کا جو نظام ہم لے کے آ رہے ہیں اور ہسپتالوں کا وہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ٹیچر اور ڈاکٹر جو ہوگا وہ ایک ہسپٹل کا ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ ٹرانسفر کرا کے شہروں میں آجائے یعنی ہم نئی چیزیں لے کے آ رہے ہیں جو کبھی نہیں ہوا کانفلکٹ آف انٹریسٹ لو لے کے آ رہے ہیں یہ جو ساری ان کی فیکٹرییاں بنی ہیں شریف فیملی کی یہ ساری کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے نیشنل بینک خود پرائیم منسٹر بینکوں سے پیسہ لیا وہ لیا پیسے دیے نہیں بینکوں کے پاس یہ سارا کانفلکٹ آف انٹریسٹ ہے ساری فیملی اور وہ پتی بن گئی ہے ہم کی پی کے اندر سب کو بجائے ٹیکس کا پیسہ خرچ ہو ان سب کو ہم ہم ان کو کمیرشنل کر کے لیس پہ دے کے پیسے بنا کے اور وہ کمیونٹیز پہ خرچ کریں عمران لگے آپ جب اعتداد کریں گے سڑکوں پہ نکلیں گے تو آپ کو گورنمنٹ چھوڑنی پڑے گی میرے یہ سوال ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں اور اگر وہ پیرنل کھڑی عمرانہ صاحب آگے نون آگے پختون خواہ کی گورنمنٹ تو ایک کوالیشن گورنمنٹ ہے یہ تو تحریک انصاف اتجاج کرے گی مثلا نیٹو کا سپلائی تحریک انصاف نے روکا ہوا گورنمنٹ نے نہیں روکا ہوا جو نیٹو کا سپلائی بلوک کیا ہوا ہے یہ تو پارٹی کی پولیسیز ہیں پارٹی ہم بالکل کریں گے کیا ہم گورنمنٹ چھوڑیں یعنی ہمارے ہم الیکٹڈ لوگ ہیں ہماری گورنمنٹ الیکٹڈ ہے کس بیسس پہ چھوڑیں لیکن ہم تو الیکشن کمیشن کے گینس جب کریں گے نکلیں گے تو اس میں گورنمنٹ کا کیا تعلق ہے یہ تو پاکستان کے اندر ہے الیکشن کے سسٹم نہیں کومی اسمبلی چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے اب اس صورت میں پہلے تو ہم سڑکوں پر نکلیں گے اس کے بعد فیصلہ کریں گے ہم نے نکلنا پبلک اندر ہے اگر ہمیں اداروں نے انصاف نہ دیا ہم سڑکوں پر نکلیں گے اور یہ ہم نے کرنا ہے یہ جو دھاندلی ہوئی ہے جو تاریخی دھاندلی ہوئی ہے اس کا ٹائم اس کا ٹائم تھی ہم دو تاریخ دیئے ہیں نا آپ سپریم کورٹ ہم دو تاریخ کی انتظار کریں گے اس کے بعد پر فیصلہ کریں گے لیکن میں ایک آپ دور سب بات کرنا چاہتے ہیں دیکھیں ہمیں تو کہہ رہے ہیں ہر پختون ہمیں یہ ہو گیا حالانکہ وہاں کی پرفارمنس آپ دیکھ لیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نون لیگ ہے یہ تو چھٹی چھے دفعہ پنجاب کی حکومت بیٹھے ہیں اسی دفعہ پرائم منسٹرشپ میں لی ہے ذرا میں آپ کو گناتا ہوں جتنی ریگولیٹری آثورٹیز ہیں نیپرا اس کا ٹیمپری آرزی ہیڈ لگایا ہوئے ہیں ایسی سی پی کا اس کا آرزی ہیڈ ہے کمپیٹیشن کنٹرول پرائیوٹائز کرنے جا رہے ہیں اور کمپیٹیشن کنٹرول کمیشن کا آرزی ہیڈ ہے یعنی ان کو سب کا آپ کنٹرول کر سکتے ہیں سٹیٹ بینک کا آرزی ہیڈ ہے جس نے سارا مانوٹری سپلائی کنٹرول کرنا ہے نیپ کا کانٹروورشل آدمی لے ہیں جس کے پر ہم نے کیس کیا ہوا ہے یعنی جو اپنا ملازم رکھ دیا یعنی وہ کس کو پکڑے گا وہ جو مکمکہ ہوا ہو ان دونوں پارٹیز کے بیچ میں پیپلز پارٹی وہ یہ نیپ کا ہیڈ پکڑے گا ان کو وہ جان کے اس کو لے کے آئے ہیں آپ یہ سوچیں کہ اٹھائیس ڈپارٹمنٹس ہیں اس وقت منسٹری آف انڈسٹری کے نیچے اٹھائیس ڈپارٹمنٹ ہے ان کے ہیڈز ہی نہیں ہیں آپ یہ سوچیں کہ جو سٹیل مل سو ارب روپے کا نقصان کر بیٹھی ہے اس کا ہیڈی چینج نہیں کیا انہوں نے یعنی پی سی بی کا آپ کے سامنے ہیں پی سی بی کے تباہی یعنی کوئی مجھے بتایا ہے کہ نجن سیٹھی کی کیا کولیفیکیشن ہے پی سی بی کا چیئرمنٹ بنیں پینتیس پینچر کے علاوہ مجھے کولیفیکیشن بتائیں کیا وجہ ہے یہ ٹیپ آئے گی یعنی ان کو کوئی پاک چڑیا آپ کی ٹیپ لے کر آئے گی وہ چڑیا چڑیا نے مجھے جو پینتیس پینچر کا بتایا وہ آئے گا لیکن مجھے یہ بتائیں اس کی کولیفیکیشن کیا کہ پہلے زکاہ اشرف عدالت میں کیس جیتے ہیں وہ کیس عدالت میں کیس جیتے ہیں جس طرح وہ نادرا کے ہیڈ کو کلیر کیا عدالت نے کہا اس کو ناجائز نکالا ہے انہوں نے کہا اس کو بھی ناجائز اس کو قانون چینج کر کے پھر وہ پینتیس پینچر کو لے آتے ہیں یہ بکٹری بکٹری کا ایشو ہے کیا ایشو یہ کیا کشش کیا ہے آخر پی سی بی میں کیا ہے پی سی بی کا اتنی پرائز پوزشن ہے کہ یہ سارے بنا چاہتے ہیں پی سی بی کے چیئرمن اب بات یہ ہے پاکستان میں ایسے ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو کرکٹ سمجھتے ہیں ان کو کسی کو پوچھا نہیں ہے اور اس کو عدالت نکالتی ہے واپس کرتی ہے وہ انڈین لو بھی تھی کوئی آپ سوچیں کہ پلیئرز کے پر کیا گزر رہی ہے اس وقت یعنی میرے مجھے وہ کرکٹرز میں لے آئے ہیں وہ بچاری پلیئرز سے سوچیں کہ کبھی آج ہے ہیڈ کوچ باندھ رہا ہے پھر وہ کل وہ نکل رہا ہے بکتری پہ کیا پوزیشن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ ہے نوازشریف صاحب نے اپنی بیٹی کو سو ارب روپے فنڈ کا ہیڈ بنا دی ہے کیا کوالفیکیشن ہے اس کی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تجربہ کار گورنمنٹ تھی ہم تو پہلی دفعہ ہماری باری آئی ہے یہ دیکھئے کہ نہ کوئی ریگولیٹری اتھورٹی کا کوئی ہیڈ ہے نہ انہوں نے کوئی پلاننگ کیا ہے کہ گورنمنٹ کوپریشنز کی کیسے روکے پرائیوٹائزیشن پہ آ گیا جب آپ کے پاس کمپیٹیشن کنٹرول کمیشن کا ہیڈی پرمنٹ نہیں ہے آپ نے آرزی آدمی لگایا اس سے تو جو مرضی آپ کام کروانا چاہے تو اس کے نام کے اوپر پرائیوٹائزیشن کو لوٹ مار ہوگی پاکستان میں ہو یا پہلے ان کے دور میں ہمیں پتا ہے کہ بینک اس کو بھی ریجس کریں گے بلکل ریجس کریں گے دیکھیں نا آپ جب تک ہمارے پاس کمپیٹیشن کنٹرول کمیشن کا ہیڈ نہ ہو ریگولیٹری باڈی نہ ہو تو یہ کیسے ہوگا پرائیوٹائزیشن کون کنٹرول کرے گا کہ یہ پرائیوٹائزیشن ٹھیک ہو رہی ہے نہیں اچھا بات مجھے صرف ڈاٹر سب میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ وہ گورنمنٹ جو کہتی تھی کہ ہمیں تجربہ ہے اس لیے ہمیں ووٹ دو یہ ان کا تجربہ ہے کہ نوے مینے میں یہ ساری مین اوثورٹیز کے آرزی ہیڈ لگے ہوئے تاکہ ان کو کوئی چیک نہ کرے ساری جو یہ اٹھائیس ڈپارٹمنٹس ہیں یہ انڈسٹری کے نیچے جن کے اندر کوئی ہیڈز ہی نہیں ہے تو کیا ان کی میں صرف سوال یہ پوچھتا ہوں کہ ان کے تجربے کا کیا فائدہ ہوا پاکستان میں اور میرٹ کا یہ سسٹم ہے کہ اپنی بیٹی کو سو اور او روپے کے ہیڈ کے اوپر بٹھا دیا کیا اس کی کوالیفیکیشن ہے اعتجاد کے لیے لوگ رینی طور پر آپ تیار کر رہے ہیں لوگوں کو اعتجاد کے لیے ڈوٹ صاحب لوگ تو تیار ہیں یہ اگر یہ وار آن ٹیرر نہ ہو اور یہ ہمارا ملک نہ پسا ہو اس دہشتگردی میں اور یہ عذاب میں تو ہم تو سڑکوں پہ ہوتے ہیں میں آپ کو سیدھی بات بتا رہا ہوں ہم تو یہ گیارہ میں کا الیکشنی نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں ملک کے اوپر پریشرز ہیں معاشی حالات بگڑے ہوئے ہیں یعنی کرزے پہ کرزے لے رہے ہیں یہ کبھی کسی حکومت نے اتنے شورٹ ٹائم میں اتنا کرزہ نہیں لیا جو انہوں نے لیا ہے تو جو روپیہ گرتا ہے اس سے ساری چیزیں مہنگی مہنگائی کی اسمانوں پہ ہے آج مہنگائی سے جو حالات ہیں لوگوں پہ تو یعنی ہم صرف یہ ملک کے حالات کی وجہ سے ایک معاشی حالات اور یہ دہشتگردی کی وجہ سے ہم سڑکوں پہ نہیں ہیں لوگ تو پھٹ رہے ہیں میں بائی الیکشن میں جلسے کیا ہوں میں نے لوگوں کے حالات دیکھے ہیں لوگ تو آگ لگی ہوئے ہیں اسٹیٹس کو کا تو آپ حصہ نہیں بن گئے نا حکومت میں آکے آپ اسٹیٹس کو کا حصہ تو نہیں بن گئے نیر صاحب مجھے کیا چیز مل سکتی ہے مجھے یہ نیر صاحب آپ باقی پولیٹیشنز کو علیدہ رکھیں میں اللہ کا وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو اللہ نے جو میں نے چاہو اس سے زیادہ دے دیا مجھے کیا چیز میری کیا قیمت ہو سکتی ہے مجھے اللہ نے باہر عزت دیا ملک سے پاکستان میں لوگ عزت کرتے ہیں میں اللہ کا شکر گزار ہوں تو مجھے کیا دے سکتی ہے میں پرائم منسٹر بھی بن جاؤں تو کیا مجھے مل سکتا ہے ہم پاکستان میں چینج کے لیے آئے ہیں اور چینج جب تک یہ نہیں آتا ملک بچتا نہیں ہے چینج آئے گا جب ملک کے اندر گورننس سسٹم ٹھیک ہوگا دو چیزیں جب تک ٹھیک نہ ہوئیں جب تک آپ نے اس ملک میں پیسے والے لوگوں سے ٹیکس نہ لیا اور یہی سسٹم رہا کہ پیسے والے لوگ اپنا ٹیکس بچانے کے لیے سو طریقے ہیں ان کو چھوٹ دیتے رہیں غریبوں پر ٹیکس لگاتے رہیں غریب غریبوں امیر امیروں یہ آخر میں یہ طالبان سے نہ ڈریں یہاں ایک پھٹے کا محول آپ کو پتا ہے سواد کے اندر جو طالبان جو سو کال شریعت کی مومنٹ تھی آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے کیا سارا جو غریب آدمی تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا بڑے بڑے زمین آخر میں ایسا کرکٹ ایکسپرٹ یہ بگ تھری کا کیا یہ بہت غلط سسٹم ہے یہ پہلے منوپلی ہوتی تھی آسٹریلیا اور انگلنڈ کی میں خود آئی سی سی کی میٹنگ اٹینڈ کی انگلنڈ کے اندر تو وہ فیرون کتنا بیٹا ہوا تھا میری لڑائی ہونے لگی وہ انگلنڈ کا جو اس وقت چیئرمن تھا مجھے وہ سندیا جو ہندوستان کے جو ریپریزنٹر تھے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم اکٹھے ورلڈ کپ کے لیے پاکستان میں نائنٹی سکس کا ورلڈ کپ کے لیے ہم گئے تھے تو پاکستان انڈیا ایک ہی پینل پہ تھا اب انڈیا کے پاس پیسہ اتنا آگیا ہے وہ بجائے یہ کہ وہ سب کو ڈیموکرائز کریں وہ ان دونوں کے ساتھ مل کے وہ بگ تھری بن گئے ہیں بلکل غلط ہے یہ میں آؤں اس کو میں پورا دارہ مجھے میں جانتا نہیں ہوں کہ کسی کی کیا پرفارمنس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستان کے کرکٹ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے کوئی کام نہیں ہے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا بورڈ کا چیئرمن بنانا سسٹم غلط ہی وہی ہے یہ کیا میرٹ ہے جنہیں مجھے بتائیں ان کی میرٹ کیا ہے کسی کی کیا میرٹ ہے سارے بورڈ جب تک آپ ایک اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے ساری دنیا میں کوئی کسی ایک ملک میں مجھے بتا دیں کہ پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کرکٹ بورڈ کا ہیڈ بناتا ہے لیکن بن گیا ہے یہاں پہ ہو گیا ہے نا نہیں یہاں تو ہوتا ہی ہے یہاں تو یہ تحفے اچھا پینتیس پینچر کیے ہیں چلو یلو تحفہ آپ کو پی سی بی کا ہیڈ بن جاؤ ہو گیا نا آپ تو سیٹ کرنا پڑے گا نا یہ آپ اتجاز کریں گے اس پہ بھی اچھا میں آپ کو پختون خواہ کے اندر میں کرکٹ سسٹم ابھی ابھی ٹیلنٹ ہنٹ شروع کیا تین سالوں میں ڈاکٹر صاحب صرف ایک میرٹ کے اوپر سسٹم بیس کر کے میں آپ کو یہ ساتھ تین سال میں پختون خواہ سے سب سے بہترین کرکٹر لے کیا ہوں گا ٹھیک صرف سسٹم ٹھیک کر کے میرٹ کے اوپر یہاں کچھ ہے یہاں سسٹم ہی نہیں تو آپ اسیپٹ نہیں کر رہے ہیں نجم کو نہیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ اور پینتیس پنچر پہ یہ پینتیس پنچر کا ایک توفہ دیا گیا ہے دوسری دفعہ پہلی دفعہ وہ سپریم کورٹ وہ ہائی کورٹ نے فارق کیا پھر سے رولز چینج کر کے بنایا میں صرف میاں صاحب سے پوچھتا ہوں کہ اس کی کولیفیکیشن کیا بننے کی اور آپ یہ کیسے ٹھیک لیں گے پبلک میں یہ چیزیں آئیں گی میں کہہ رہا ہوں نا میری جو چڑھیا ہے میرے پاس بھی چڑھیا ہے امیران آپ کا بہت شکریہ اور انشاءاللہ انداب سے رابطہ رہے گا خواتین حضرات کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی اپنا دوست اور رشید داروں وردانوہ کے لوگوں کا سب خیال رکھے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین حضرات طالبان کے ساتھ مذاکرات اب کس نہج پہ ہیں خاص طور پر تب جبکہ کراچی میں دہشتگردی کی ذمہ داری بھی تحریک طالبان نے قبول کر لی ہے یہ پینتیس پنکچر کا معاملہ گھنبیر تر ہوا جاتا ہے اور ملکی سیاست اور کیا گل کھلا رہی ہے میرے ساتھ موجود ہیں آج کے پرگرام میں تحریک انصاف کے سرورہ عمران خان عمران صلی اللہ علیہ وسلم عمران صلی اللہ علیہ وسلم عمران صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب یہ تحریک طالبان پاکستان وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے پولیس والوں کو گلاس کے ذمہ داری قبول کر رہے ہیں سیز فائر کے آپ جو بات کر رہے تھے کہ دونوں طرف سے ہونی چاہیے اس طرف حکومت نے تو کر دی لیکن اس طرف سے سیز فائر نہیں ہو رہا what next یہ بڑا نازک مرحل ہے پاکستان کے لیے ہم نے صحیح فیصلے کرنے اس پاک میری ابھی بھی کوششیں ہوگی کہ جس فیکشن نے طالبان نے یہ ہمارے پولیس والوں کو شہید کیا ان کے خلاف ایکشن نے لیکن جو مذاکرات اس وقت بڑھ رہے ہیں اور جو مجھے رستم شاہ صاحب نے مجھے کل باتیں بتائی ہیں کہ ان کی طرف سے جو ڈیمانڈز ہیں آئی ہیں سیز فائر کے لیے وہ بڑی مصبت ہے یعنی وہ ایکسپٹیبل ہے کانسٹیوشن کے بیچ میں ہے انہوں نے کوئی یہ نہیں کہا کہ ہم اپنے ورجنز شریعت نافذ کریں گے کانسٹیوشن کے بیچ میں سب کچھ ہے اور انہوں نے جو پریزرنز کا بھی کہا کہ چھوڑے ہیں وہ عورتیں اور بچے اور بڑے لوگ ہیں نون کمبیٹنٹس ہیں ٹی ٹی بھی خود کہہ رہی ہے نا جب تحریکت شاہد شاہد اللہ شاہد مین مین ان کا جس بھی گروپ نے کیا ہے یہ پچاس گروپ ہے نا ان کے مختلف کوئی ایک سینٹرل نہیں ہے اگر پچاس گروپ ایک امبریلا کے نیچے ہیں تو جس گروپ نے کیا اس کے خلاف ایکشن ہے اور مجھے خاص طور پر کراچی کے فکر ہے کیونکہ شہروں میں جو اصل شہر متاثر ہوگا اسے وہ کراچی ہوگا تو میں تو سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ایکانومی جہ در کھڑی ہے جہ در یہ ہم آج جہ در کھڑے ہیں میرے خیال میں کہ ہمیں پورا موقع دینا چاہیے ایک اس معاہدے کو کامیاب ہونے میں نہیں ہوتا تو آپ کے پاس آپشن ہے ملٹری کی لیکن اگر ملٹری آپ پہلے استعمال کر دیں اور وہ آپشن فیل ہو جاتی ہے پھر آپ کیا کریں گے پھر تو آپ کے پاس پھر جب آپ بات چیت پہ جائیں گے تو ان کی ٹرمز کچھ اور ہوں گے عمران آپ نے جو بھی بات کی چند روز پہلے کہ جنرل کیانی نے یہ نواز شیف کی موجودگی میں کہا کہ فورٹی پورچن چانسز ہیں کہ سکسیسفل ہوگا اپیشن اب اس کے اوپر آپ کے تنقیدی ہو رہی ہے سینٹ میں بھی آپ نے فوج کی ویکنس ریاست کی ویکنس شو کی ہے آسکر ہی ذرا کہہ رہے ہیں کہ اس پہرائے میں بات نہیں بتائی گئی تھی آپ سے کہا گیا تھا کہ جی اس کے ریپرکشنز ہوں گے شہر وغیرہ میں یہ فورٹی تو آپ نے یہ بات غلط انداز میں کورٹ کی ہے یہ تنقید ہو رہی ہے آپ یہ جو ایک تو سینٹرز جو بیٹھے ہوئے ہیں میں جب تک سینٹ کی ریفارمز نہ ہوں یہ سینٹ میں کتنے لوگ آتے ہیں پیسے دے کے ان کی حیثیت کیا ہے انہوں نے سے مجھے بتائیں کہ مجھے پتا ہے کہ پختون خواہ میں کیا ریٹ لگتی ہے ایک 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 ایم پی ایک پیسے لے کے جو بھی بنتے ہیں سینٹرز بلوچستان کا مجھے پتا ہے کیا ریٹ لگتی ہے تو یہ کون لوگ ہیں ڈائریکٹی الیکٹڈ پہلے تو سینٹ کرائیں تاکہ عوام کو رپریزنٹ کریں یہ ایسی سینٹرز بیٹھ کے وہاں ہر روز سٹپڈ باتیں کرتے ہیں میں ان سے سوال پوچھتا ہوں ہم نے ایس پاکستان کے ادھر آپریشن کیا کسی نے سوچا کہ کیا اگر آپریشن کامیاب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا کسی نے سوچا کہ ایس پاکستان میں ہم نے فوج بھیج دی تو اگر ہندوستان نے انٹروین کر دیا اور وہ جو پبلک ہمارے خلاف ہو گئی تو ہمارا ملک ٹوٹ گیا کہ اگر کیا اگر آپ جب جو بھی کرتے ہیں آپ دونوں چیزیں ویاب کرتے ہیں کامیاب ہو اور پھر اگر باٹم لائن لینے گا نہیں کامیاب ہو کیا ہم نے کارگل کے اندر فوج بھیج دی سوچا کہ اگر ہندوستان نے پورا حملہ کرے ہم نے اپنی ساری نوردن ابھی تو لوگ کیوں لوگ کہہ رہے ہیں جب دھماکہ ہوتا لوگ کہتے ہیں مارو لوگوں کے تاثر میں یہ ہے کہ اپریشن کے بعد امن آ جائے گا وہ جو اصل بات اس کی یہ ہے کہ صرف چالیس پسنٹ چانس ہے اس کی کیونکہ وہ بھی در ادھر نکل جائیں گے اور جو اصل فائٹرز ہیں انہوں نے نکل جانا ہے وہ انہوں شہروں کے اندر بوم پلاس شروع ہو جانا ہے کیا ہمارا کام یہ نہیں ہے لوگوں کو بتانا ہاں اگر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہتی تو میں کہتا ہوں کہ اگر ہم اس سٹیج پہ پہنچ جائیں کہ ہمارے پاس کوئی ہم نے پی سٹاکس کر لیں کوئی آپشن نہیں رہی پھر تو دس پسنٹ چانس پہ میرا پوئنٹ صرف یہ ہے تائم کتنا دیں گے یہ پوری جو لابی بیٹھی ہوئی ہے یہاں جن کے موں پہ خون لگا ہوا یہ ڈریکولاز ہیں وہ ڈریکولاز خون پی کے زندہ ہوتا تھا نا ان کو دس سال سے خون پی رہے ہیں مارے جاؤ ادھر اپریشن کرو ادھر کرو ڈو مور کرو وہی جو امریکنوں کی زبان ہے وہ یہ بولتے ہیں امریکہ یہ کیا کہتا ہے ڈو مور ہی کہتا تھا نا کہ فوج کوشش نہیں کر رہی اور مارو یہی کہہ رہا تھا نا امریکہ کون کہہ رہا تھا ناوٹ فزرستان اپریشن کرو جو جنرل ایلن کہہ رہا تھا ایڈمرل ملن کہہ رہا تھا یہ ہلری ٹرنٹن آ کے کہہ رہی تھی یہ امریکنز کے انفنٹری کو تباہ کر کر رہا دیا یعنی ان کو جانوروں کی طرح انہوں نے قتل کیا ہم کچھ نہیں کر سکے ہم نے بلوچستان کے اندر اپریشن کر دیا ایک حقوق کی مومن تھی آج ازادی کی مومن چلے کونے کسی نے سوچا کہ بلوچستان میں کتنا بڑا نقصان ہوئے دو لاکھ تو وہاں سے لوگ جو سیٹلرز ہیں نکل گئے ہیں یعنی آپ پر کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں hope for the best بے پرپیٹ فور the world چالیس لیست والی بات اسی طرح ہوئی تھی جو جنرل کیانی نے میں نے مجھے میاں نواز شریف نے اور مجھے یہ کہیں نہیں یہ کہا گیا کہ جی کوئی سیکرٹ ہے بھئی آپ جب ایک آپریشن کرنے جا رہے ہیں تو آپ سوچتے تو ہیں کہ اس کی چانسز کیا کامیابی کی تو مجھے میاں نواز شریف نے کہا کہ جنرل کیانی کیا رہے ہیں ان کے سامنے 40% چانس ہے اب یہ ہم ہم پولیٹیشن ہیں ہمارا کام ہے اپنی پبلک کو تیار کریں ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو کریں اگر کامیاب نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوگا انہوں نے سوچا کہ کامیابی کیا مراد تھی یعنی وزیرستان میں کامیاب نہیں ہوگا یا پورے ملک میں جو اس کے اثرات ہوں گے وہ جو بھی یعنی لوگوں کو جو یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز وزیرستان کا آپریشن ہوگا اس کے بعد ایک دم ہم ساری یا ٹررزم ختم ہو جائے گی یہ